ہلو دوستو آپ نے پہلے تو عام کا اچار اور نیمبو کا اچار اور کراوندے کا اچار تو بہت بار بنایا ہوگا لیکن جامون کا اچار ایسے نہیں بنایا ہوگا تو آج آپ کو جامون کا اچار بنا سکھائیں گے دوست کچن میں آپ کو سواگت ہے سب سے پہلے ہم نے جامون لے لی اور جامون ہمیں بلکل پکی نے لی میڈیم سائز کے لیے نہیں ہے اس جیسے ہم نے لی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے پہلے ہی بوش کر کے رکھ دی اس کا پانی بھی گر چکا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ مسالے لی ہیں سارے مسالے ہم نے کھڑے لی ہیں شاوپ اور گرم مسالہ میتھی کھڑی دنیا اجوائن اور کلونجی یہاں پہ ہم نے فلیم چالو کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں کڑھائی رکھیں گے کڑھائی گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ایک مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم میتھی ڈال دیں گے اب میتھی کو ہم ایک نٹ تک بھون لیں گے اس کے بعد اور مسالے آئٹ کریں گے اس میں اب اس میں ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد کھڑی دھنیا ڈالیں گے اب اس میں ہم سوپ ڈال دیں گے اور اسے واپس سے چلا لیں گے اس کے بعد اجوائن ڈال دیں گے سارے مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کر کے گرم کر لیں گے انہیں تب تک بھونیں گے جب تک اس میں خوز بھون نہیں آنے لگتی ہے مسالے ہمارے بھون چکے تو اب ہم مسالوں کو نکار لیں گے مسالوں کو تھنڈے کر کے ہم نے مکسی جار میں ڈال لیا ہے اور اسے ہم کور کر دیں گے اسے ہم پیسیں گے تو اسے پوری طریقے سے نہیں مہین کر دیں گے تھوڑا موٹا رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہم نے پیسا ہے اب اسے میں ایک کریٹ میں لیں گے اس میں واپس سے کھڑی تھوڑا کلونجی ڈالیں گے ساتھ میں لائل میش پوڈر ڈال دیں گے اور ہلدی بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے اور ساتھ میں سادھا نمک بھی ڈالیں گے اب اس میں ہم اچاریاں مسالہ ڈال دیں گے اس سے بہت ہی ٹیسٹی ہمارا اچار بن کے تیار ہوتا ہے اب اس میں ہم سرسو کا تیل ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اسی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے تیل تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ اچار میں تیل زیادہ لگتا ہے اب اس میں ہم جامون ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ایک کلو جامون لی تھی اور ہمارا اچار بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے آپ اسے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو اور ہم سارے جامون کو مسالہ کے ساتھ ملا لیں گے یہ ہمارا چار بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اسے ہمیں ایک ڈبے میں رکھ لیں گے یہاں پر ہم نے ہنگ پہلے نے ڈالی تھی تو اب اس میں ہم تھوڑی سی ہنگ ڈال دیں گے ہنگ سے بہت ہی اچھا کس بھو آتی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے ہمارا جامون کو چار پوری تیار بن کر تیار ہو چکا یوٹیوب چینل پھر دوست کی چین میں آخری تھی جوڑ رہنے کے لئے آپ کا دن نیواز ہمارے چینل کو لائک شیئر کمین سبسکرائب ضرور کریں ٹیسٹی بن کرتک موسیقی